فیکٹ چیکنگ ویب سائٹ آلٹ نیوز کے کو فاؤنڈر محمد زبیر دوہزار اٹھارہ کے ایک ٹویٹ کو لے کر تیرہ دن سے جیل میں ہیں ان پر آروپ ہے کہ انہوں نے ہندووں کی دھارمک بھاوناؤں کو ٹھیس پہنچائی ہے اب تک کیا کیا ہوا ہے محمد زبیر کے معاملے میں ان پر مقدمے کرنے والے لوگ کون ہیں اور اسے پترکاریتہ پر حملہ کیوں مانا جا رہا ہے بتائیں گے نیوز کلک کے اس ویڈیو میں انیس سو تیراسی میں مشہور ڈائریکٹر رشیکیش مخرجی کی ایک فلم آئی تھی نام تھا کسی سے نہ کہنا اسی فلم کے ایک سین کا فوٹو زبیر نے دوہزار اٹھارہ میں ٹویٹ کیا تھا جس کو لے کر پچیس جون کو دلی پولیس نے زبیر کو گرفتار کر لیا زبیر کے خلاف شکایت ایک ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے کی گئی تھی جس کی ستیتہ پر بھی سوال اٹھے ہیں دلی پولیس نے زبیر پر دھارمک بھاونائے آہت کرنے آپرادھک سازش کرنے ویدیشوں سے پیسہ منگوانے جیسے آروپ لگائے ہیں زبیر کو پہلے دلی ہائی کورٹ نے چودہ دن کی نیای خیراست میں بھیجا اس کے بعد سات جولائی کو اتر پردیش کے سیتہ پر کورٹ نے بھی انہیں ایک اور معاملے میں چودہ دن کی نیای خیراست میں بھیج دیا آٹھ جولائی کو سپریم کورٹ نے زبیر کی زمانت یاچیکہ پر سنوائی کی اور سیتہ پر معاملے میں انہیں پانچ دن کی انترم زمانت دے دی ہے پانچ دن بعد اس پر دوبارہ سنوائی کی جائے گی اس کے ساتھ ہی سپریم کورٹ نے یو پی پولیس سے جواب بھی مانگا ہے زبیر کی خلاف سیتہ پر میں تین جون کو ہندوت وادی سنگٹھن راشتریہ ہندو شیر سینہ نے ایف آئی آر درج کروائی تھی آروب تھا کہ زبیر نے ہندوت وادی نیتاؤں یتی نرسنگانن، بجرنگ مونی اور آنند سوروپ کو ہیٹ مونگر کہا ہے زبیر کی گرفتاری کی مانگ کا یہ کیمپین پچھلے ایک مہینے سے سوشل میڈیا پر لگاتار چل رہا تھا مگر یہ شروع ہوا تھا ایک ٹی وی ڈیبیٹ سے وہی ٹی وی ڈیبیٹ جس پہ بی جے پی کی نشکاسد پروکتہ نپور شرما نے پیغمبر محمد پر بیوادت ٹپڑی کی تھی زبیر نے کیا کیا؟ اس ویڈیو کو ٹوٹر پر پوست کیا اور دیش اور دنیا کو نپور کی اس ٹپڑی سے افگت کروایا سپریم کورٹ بھی کہہ چکا ہے کہ جون سے لے کر اب تک دیش میں جو دھارمک دنگے ہوئے ہیں اس کی وجہ نپور شرما کی وہ وی وادت ٹپڑی ہی ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نپور شرما پر ان کے بیانوں کو لے کر ابھی تک کوئی قانونی کاروائی نہیں ہوئی ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ زبیر پر کیس کرنے والے لوگ ہیں کون؟ سیتاپور میں راشتریہ ہندو شیڑ سینہ کے زلادیق شرنٹ تیواری نے زبیر پر ایف آئی آر درج کروائی تھی راشتریہ ہندو شیڑ سینہ بجرنگ منی کا سنگٹھن ہے جس نے مسلمان محلاؤں کے خلاف نفرتی بیان دیئے تھے اور فلحال زمانت پر باہر ہے شیڑ سینہ وہی سنگٹھن ہے جس کی غازی آباد اکائی کے صدہ سے وکاس ہندو نے کئی بار سوشل میڈیا پر ویڈیو جاری کر مسلمانوں کے خلاف نفرتی بیان دیئے ہیں ان ویڈیو میں وکاس نے مسلمانوں سیکیولر ہندووں راہل گاندھی اکھلیش یادو اسددین اویسی جیسے نیتاؤں کو گالیاں بھی دی ہیں زبیر کا وکیل نے سپریم کورٹ سے ایک سوال اٹھایا کہ ہیٹ سپیچ کو رپورٹ کرنا جرم کیسے ہے زبیر نے بجرنگ منی یتی نرسنگانن اور آنند سوروپ کو نفرت پھیلانے والا کہا تھا آپ نے دیکھا بھی ہے کہ ان تینوں نے سمیں سمیں پر مسلمانوں کے خلاف نفرتی بیان دیئے ہیں یتی اور بجرنگ منی تو فلال زمانت پر باہر ہیں زبیر کی گرفتاری کو دیش سے لے کر دنیا بھر میں پترکاریتہ پر حملے کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے بھارت کے تمام میڈیا ناغرک سنگٹھن یو این اور جرمنی کے ودیش منترالے تک نے اس گرفتاری کی نندہ کی ہے اور کہا ہے کہ پترکاروں کو ان کے کام کی وجہ سے جیل میں ڈالنا غلط ہے اس مدے پر ہم نے وکیل کولپریت کور سے بات کی جو کل پریسیڈنگ سپریم کورٹ کے اندر دعا تھا سیتاپور کے کیس میں میں اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی اس میں زبیر نے ہیٹ سپیچ کو ریپورٹ کیا تھا اور جو آلٹ نیوز کا پورا کام ہے وہ یہی ہے کہ منس انفارمیشن جتنا ہے اور جتنا بھی سوشل میڈیا پر جو فالس نیوز یا کوئی فریولیس کلیمز کو پائل کیا جاتا ہے جو سرکولیٹ ہوتے ہیں یا کوئی بھی سپیچ جو ہیٹ کو پرووک کرتا ہے اس کو وہ ریپورٹ کرتے تھے اور زبیر کافی عرصے سے پولیس کو لکھتے تھے ٹویٹ میں اٹ کرتے تھے انہوں کہتے تھے کہ دیکھیں یہ جہاں پر ہو رہا ہے آپ اس ایریا کا جو کنسرن پولیس ٹیشن ہے اس کو لکھ کے وہ کہتے تھے آپ اس پر اٹ کریں سیمیلر انہوں نے سیتاپور کے اندر دیا خیر آباد پولیس ٹیشن نے وہاں پر ایکوائر ان کی اوپر ریجسٹر ہوا تھا اس پاس پہ کہ انہوں نے کچھ تین جو کہا جاتا ہے کہ کہا جا رہا ہے بہت لوگوں کی طرف سے کہ ہندو دھرم کے جو مہند ہیں ان کو زبیر نے ہیٹ مونگر بول دیا اور ہیٹ مونگر بولنا 295A کے تحت ان کی اوپر یہ دھارہ لگا کہ ہیٹ مونگر بولنے سے جو کومن جو جنتا ہے ان کی ریلیجیوز فیلنگز جو ہے وہ ہرٹ ہوئی ہیں اور اس سے وہ اپنے اپمانت فیل کر رہے ہیں اور کل سپریم کورٹ میں ہمارا یہی کہنا تھا جو مستر گنزالدیز نے آنگیمنٹ کیے اور ہمارے ٹیم کی طرف سے کہ کیا زبیر کی ٹویٹ میں کہیں سے بھی کہیں سے بھی کسی کے بھی ریلیجیوز فیلنگ کو ہرٹ کیا جا سکتا ہے کیا وہ خود 295A کا کرائم ہے ان فاکت زبیر نے خود ہیٹ سپیچ کو ریپورٹ کیا زبیر پوری طرح سے ایک کونسٹیٹیوشن کے پکش میں ڈیموکریسی کے پکش میں اپنا کام سچ کا کام کر رہے تھے اور ان فاکت جن لوگوں نے یہ سپیچ دی وہ تین لوگ جس میں یتین نرسنگ آنند سے لے کے بجرنگ منی آنند کرو یہ تین لگاتار hate speeches دے رہے ہیں اس میں ایک جو بجرنگ منی ہیں انہوں نے تو ان فاکت مسلم مہلاؤں کے ریپ کرنے کی ویڈیو پر بات کیا ہے اور اس کی اوپر نیشنل کمیشن آب ویمن تک نے سیتاپور پولیس کو لکھا اس بات کو ریپورٹ کرنے میں ان کی اوپر سیتاپور پولیس نے ان کو ان کے لیے پولیس کسٹڈی کی مانگ کی تھی تاکہ وہ جا کر وہ خون کو لے پائیں اور ہمارا یہ کہنا ہے کہ in case I'm admitting yes I have made this tweet but is it a crime to report hate in the society to stand up for justice to stand up for democracy اور یہی کل میں لاکر arguments ہمارے سائٹ کے تھے اور دوسرا یہ بھی ہے کہ کافی باتیں ہو رہی ہیں کہ کل جو دوسری سائیڈ ہے انہوں نے اس بات کو کہا کہ یہ سارے جو لوگ ہیں جن کو زبیر نے hate monger بولا اس کی وجہ سے ان کی تینوں کی جو reputation ہے یا ان کی جتھی بھی following ہے سماج میں وہ کم ہو رہی ہے اس سے violence provoke ہو رہا ہے law and order situation جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے لیکن ہمارا یہی کہنا ہے کہ زبیر کو law and order situation کو maintain کرنے کے لیے اس چیز کو report کر رہے ہیں کیونکہ ایک democracy میں ایک ازاد ملک hate speech کا اور ایک ایسی speech کا جو ایک community کو target کرے جو اس community کے خلاف violence کو glorify کرے اس کو legitimize کرے وہ غلط ہے اور یہی بات زبیر نے بھی اپنے tweet کی طرف سے کہی تھی in fact انہوں نے لگاتار سیتا پور police کو tag بھی کیا جس پہ سیتا پور police نے report بھی کیا کہ ہاں twitter پہ ہی ہی ہاں ہم اس کی اوپر کاروائی کر رہے ہیں اور جو لوگ اس بات کو کہتے ہیں کہ ہم constitution کو نہیں مانتے ہم supreme report کو نہیں مانتے چنکی اوپر contempt تک کے case چل رہے ہیں ان کو hate monger بولنا کیسی crime یہ کل ہمارے arguments court میں رہے اور زبیر کا جو case ہے بہت زیادہ انٹرسٹنگ اس لیے بھی بنتا ہے کہ یہ پورا شروعات سے لے ابھی تک جب سے ان کا arrest ہوا ہے 10 days پہلے وہ ابھی تک ایک بہت بڑا harassment کا آپ کہہ سکتے ایک sequence ہے پہلے ان کو ڈیلی case میں بولایا ایک ایسی case میں جس میں آلڈی ہائی court سے ان کو protection ہے اور پولیس نے خود court میں بولا کہ there is no crime that zubair has committed کوئی coagressible offense نہیں ہے then he's arrested in some other case of after he's released on bail in that we see again he's not produced back in Delhi वहा से UP police फिर से लटी पुर से एक warrant issue करके जिस case के बारे में किसी को in fact 24 गंटे से पहले तक पता नहीं था और अभी ये भी समाज में क्योंकि जो authorities है वो इसी चीज से डरती है कि जो लोग fact को check कर दे जो लोग तुरंद बता दे कि this is a lie this is false और सच ये है वो भी technology पुटर पे जहां पर मुख्य रूप से हम लोग देख रहे है कि जो हमारे moving party ये उसका दबदबा बना हुआ है उसकी IT cell का जुबेर उसमें उनको बहुत खटकते थे और इसलिए ही अब जुबेर एक line of के target पर है तो कि ना सिरब वो fact check कर रहे है है hate speeches को भी रिपोर्ट कर रहे है और मैं मानती हूँ कि अभी ये I mean I'm hoping कि जितने भी court है वो इस चीज को देखे कि ये fact 95 A 153 A या इस तरह के और भी sections जो अब रैंडम ने post किये जा रहे आल्ट न्यूस के founder मुहमद जुबैर और प्रतीक सिनह को 2022 मे Peace Research Institute Oslo ने Nobel Peace Prize के लिए भी नॉमिनेट किया है ऑल्ट न्यूस द्वारा किये जा रहा है Fact चेक की वज़ से बड़े स्तर पर Fake न्यूस का खात्मा लगातार हो रहा है जुबैर पर दिल्ली पुलिस द्वारा लगाए गए आरोपो का प्रतीक सिर्ण ने खंडन करते हुए कहा कि पुलिस जिस पैसे की बात कर रही है वो आल्ट न्यूस को डोनेशन में मिले है जुबैर को नही 2021 में कमिटी टू प्रोटेक जर्रेलिस की एक लिए देखते रही है न्यूस क्लिक डॉट इन और हमको फॉलो कीजिए यूट्यूब फेस्बुक ट्विटर और इंस्टाग्राम पर